میں اس وقت موجود ہوں کاری محمد نمان صاحب کے ساتھ انہیں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے مسلسل آٹھ گھنٹے کھڑے ہو کر قرآن مجید کو آدھا ختم کیا پھر اس کے بعد اگلے ہی آٹھ گھنٹے انہوں نے بیٹھ کر قرآن مجید کو مکمل زبانے بغیر کچھ کھائے پیے وقفہ لیے اس کو ختم کیا ہے اور اس کے علاوہ جب وہ آٹھ سال کے تھے تو انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا اور یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے یقینا یہ ایک بہت بڑا موزہ ہی ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح مسلسل آپ سمجھیں کہ سولہ گھنٹے مسلسل بغیر کسی وقفے کے بغیر کچھ کھائے پیے قرآن مجید کو زبانے ختم کیا اسی پر ان سے گفتگو ہو گئے اسلام علیکم کاری صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو مسلسل ایک ہی دن میں زبانی اس کو پڑا اور ختم کیا ہے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو جو علیکم اسلام خیر مبارک جی کاری صاحب بتائیے گا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا ہے یہ تو بہت مشکل کام تھا جی الحمدللہ یہ میری قرآن مجید سے جو محبت تھی میرے اس آتظار نے میرے والدین نے جو مجھے جو چیزیں سکھائی ہیں قرآن مجید سے قرآن مجید کو صرف پڑھنا ہی نہیں قرآن مجید سے مجھے محبت کرنا بھی سکھایا تو وہ کہہ لیں کہ اسی محبت اسی لگن کی وجہ سے اللہ تعالی نے جو ہے مجھ سے یہ جو اتنا بڑا کام ہے وہ لیائے جی اچھا بتائیے گا یہ کب آپ نے ختم کیا تھا یہ ایک ہی دوبار کیا یہ کانٹو لیوسلی کئی دفعہ آپ اس کو کر چکے ہوئے ہیں مثل سلسل پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے قرآن مجید کو زبانی پڑھنا جی یہ ایک ہی دفعہ ہو گیا یہ بہت بڑی بات ہے یہ الحمدللہ چھے سے سات ماہ پہلے جو ہے نا الحمدللہ کیونکہ میں نے تین دن میں بھی سنائے پانی دن میں بھی سنائے میرا خود کا مدارس ہے تو میں بچوں کو جا کے منزل سناتا ہوں ان کی بھی رویئن ہو جاتی ہے اور میری بھی رویئن ہو جاتی ہے ان کے لئے بھی اچھا ہو جاتا ہے تو ایک دن میں کبھی نہیں تھا سنائے تو میری خواہش تھی کہ میں سناؤں تو رمضان کے بعد جو ابھی جو پریویس گزرا ہے نا اس کے بعد میں نے پلان کیا ہوا تھا کہ میں ایک دن کے اندر پڑھوں تو یہ نممکن بات ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے اوپر سے دیکھ کے تو چلے پڑا جا سکتا ہے لیکن الحمدللہ زبانی نہ آج تک کبھی دیکھنے کو ملا نہ کہیں سننے کو ملا تو کوشش تھی میری تو میں نے الحمدللہ رات کو گیارہ بجے جو ہے نا پراپر اس کے لئے نا جو ہے کیمرہ مین ساؤنڈ سسٹم ہر چیز کا پراپر ارینج کر کے پھر شروع کی ہے دو نفل نیت کر کے پڑھیں پہلے پندرہ سپارے کھڑے ہو کے اور دوسرے پندرہ سپارے بیٹھ کے پڑے گئے ہیں تیرہ گھنٹے میں پورا قرآن میں جید الحمدللہ ہم لوگوں نے مکمل کر لیا ہے اور اس میں بڑی بات یہ ہے کہ بینہ متشابہ کے اور چند جو ہے نا تین سے چار گلتیوں کے ساتھ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا تو قرآن صاحب آپ کو کیسے فیل ہو گیا تھا کہ آپ یہ کر لیں گے کیا کوئی خواب آپ کو آیا ایسا یا آپ کو کسی نے کہا تھا کہ آپ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت پیدا کی ہوئی ہے یہ کیسے محسوس ہو گیا تھا کہ آپ جس طرح بتانے ہیں کہ تیرہ گھنٹے میں سلسل اس کو زبانی پڑھ لیں گے تو اس واقعے کے بارے سے ہی بتا دیا ہمیں جی کہلیں کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے بھی نا جو سب سے بڑی بات ہے نا جب میں نے گھر والوں کو بولا کہ میں نے قرآن مجید کو ایک دن میں پڑھنا ہے تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا بیمار ہو جاؤ گے انسانی بس کی بات نہیں ہے اور جب میں نے یہ بولا نا کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے نفل میں تو میرے والد صاحب نے بولا کہ بیٹا پاگلوں والی حرکتیں نہ کرو یہ اوقات سے باہر کام ہے تو میری خواہش تھی کہ میں یہ کام کروں تو بس کہہ لیں کہ میدان میں اترنا پڑتا ہے اور الحمدللہ اس میں جو بڑی چیز ہے کہ آپ کو اپنے سنا ہو گئے صحابہ اکرام علیہ مردوان جو ہیں وہ خجوریں خوا کے جنگیں لڑا کرتے تھے تو میں اب بہت بڑی مثال ایک آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ٹھیک ہے فقیر جو ہے کہ میں نے خجوریں خوا کے پورا قرآن مجید الحمدللہ جو ہے نا وہ زبانی پڑھا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا تو بغیر کچھ کھائے پیئے قرآن مجید کے لفظوں میں اتنی آپ کو طاقت ملی کہ آپ کو بھوک بھی نہیں محسوس ہوئی اس سوالے سے بھی مارے ویورس کو بتائیں تاکہ ان کا ایمان مصبوط بھی اور تازہ بھی ہو جی الحمدللہ بھی تو میرا باڈی لیول کہلیں کہ یہ ہو چکا ہے کہ میں جب گانے نہیں میں سنتا اگر کوئی گانے سن رہا ہونا تو مجھے وہاں بے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے بندے کو بہت کچھ عطا کر دیتی ہے بڑی جو مین چیز ہے نا یہ بندے کو ڈپریشن کا شکار نہیں ہونے دیتی جو ہماری زیادت اور جو ہے نوجوان نسل ہر سو میں سے سو پرسنٹ ہی جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہے تو الحمدللہ دیکھیں میں آپ کے سامنے خوش بیٹھا ہوں ماشاءاللہ دنیاوی معاملات میں بھی اللہ تعالی نے صحیح رکھا ہوا ہے اور دینی معاملات میں بھی اللہ تعالی نے اتنا خوش عطا کیا ہوا یہ ساری قرآن کریم کی بدولت سے ہوا ہے ماشاءاللہ اچھا آپ کسینوں کے اندر بھی قرآن مجھے رہے جب آپ نے یہ کارنا مصر انجام کیا تو کتنا کو آپ کا دل مطمئن ہوئا تھا کیا آپ کے اندر کی فیلنگز تھی کیا جس بات تھے آپ کے دل سب سے پہلے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لاخ لاخ شکر ادا کیا دل میں رویا کہ یا اللہ تیرا لاخ لاخ شکر ہے تو نے مجھے اس چیز سے نوازا ٹھیک ہے تو دوسری یہ چیزی جو میرا دل خوش ہو گیا وہ یہ تھی میرا مقصد اسی ٹائم میں پورا ہو گیا تھا جو میرے پیچھے شگرد ہیں میرے خود کے شگرد ہیں جو قاری محمد شاہد صاحب جنہوں نے 27 پارے سنے ہیں میرے انہوں نے اسی ٹائم بولا کہ انشاءاللہ جو ہے نا قاری صاحب آنے والے وقتوں میں تین سے چار سال کے بعد ان کا ماشاءاللہ پانچ میں مسلح ہے ترامیہ پڑھانے پانچ سال ہو گئے ہیں انہوں نے بولا کہ چار سے پانچ سال بعد انشاءاللہ یہ جو آپ نے یہ کیا کم انشاءاللہ میں بھی کروں گا تو الحمدللہ میرے جو ہے نا تھکاوٹ میری ہر چیز جو ہے نا اسی ٹائم بھی دور ہو گئی تھی جو میں یہ چیز چاہتا ہوں یہ صرف میں نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بچہ حافظیں قرآن ہو قاری قرآن ہو تو آپ تو پھر پاکستان کے پہلے اس طرح کے کاری ہوئیں گے تھوڑا سی ہماری بھی انفرمیشن میں اضافہ کر لیں جی الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری دلی خواہش ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ حافظ قرآن ہو لیکن قرآن کو اہمیت نہیں دی جاری اور میں الحمدللہ باہر نکلا ہوں قرآن کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ میں نے الحمدللہ قرآن کا حافظ ہو مجھے اللہ نے قرآن کے صدقے سے بہت کچھ اتا کیا ہوا ہے تو الحمدللہ تو میں دوسروں کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں اور آپ نے یہ question جو پوچھا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید جو ہے کہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں شاید کوئی ہو اگر کوئی پڑھ بھی سکتا ہو تو میں الحمدللہ appreciate کروں گا اس کے لیے دعائیں کروں گا اور جو main چیز ہے جو اس سے بڑھ کے جو main چیز ہے یہ تو ہو گیا ہے اس سے بڑھ کر جو main چیز ہے جو next میرا جو گول ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں تیار ہوں الحمدللہ وہ یہ ہے کہ صورت الفاتحہ کی علیف سے لے کے صورت الناس کی سین تک تجوید و تقریم کے ساتھ ترتیل حدر تدویر all our da word میں کوئی بھی کہیں بھی تجوید و تقریم کے ساتھ قرآن مجید کو سن سکتا ہے اور الحمدللہ بینہ متشابہ کے اور بینہ گلتی کے باقی جو میرے اللہ کو منظور ہوا ویویس کاری صاحب بتا رہے ہیں کہ صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر کسی کے پاس بھی یہ عزاز حاصل نہیں ہے کہ کوئی مسلسل تیرہ گھینٹے تک بغیر کچھ کھائے پیئے بغیر کوئی وقفہ لیے مسلسل قرآن مجید کو زبانی پڑے کاری صاحب آپ کو بہت ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کے علاوہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ آٹھ سال کے عمر میں اپنے قرآن مجید حفظ کیا تھا اس واقعے کے بالے سے بھی ہمیں بتا دیں جی الحمدللہ مجھے تو نہیں تھا پتا لیکن میں اب آکے نا اکثر میں روتا ہوں اپنے اوپر کہ اللہ تعالی نے مجھے جو ہے نا کن کن چیزوں سے نوازا ہوا ہے تو میں نے آٹھ سال کے عمر میں حفظ کر لیا وہ بھی نو ماہ کے اندر مکمل کیا کم مدت میں اور جو وہ نو ماہ نو ماہ ہے نا ہم رحمانی قائدہ پڑھتے ہیں اور تیس میں سپارہ سے شروع کرتے ہیں جو تیس میں سپارہ ہے نا وہ اس کو تین ماہ لگے اور جو بقایا انتیس سپارہ ہے ان کو چھئی ماہ میں کیا ٹوٹل نو ماہ اس میں میں نے الحمدللہ کتنی دفعہ چار دن میں میں سپارہ مکمل کر لیا کرتا تھا ٹھیک ہے یہ سبق کے دوران الحمدللہ میں نے ایک دن میں ایک آدھا سپارہ سبق بھی سنایا ہوا ہے الحمدللہ اور یہ بہت بڑی بات ہے میں اکثر آج جو ہے نا تب تو میں چھوٹا سا تھا مجھے نہیں تھا پتہ یہ میرے والد ہیں ان کوئی پتا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز ہو اب میں آکے روتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے دنیا اور آخرت کی اتنی بڑی نمت سے نواز دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکبر سے بچائیں اور اس کے ملک و قوم اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی تفیق دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ خرصب سترہ سال سے آپ تراویہ بھی بڑھا رہے ہیں کونٹرل سے سترہ سال سے جی الحمدللہ میں سکول میں تھا کالیج میں آیا یونیورسٹری میں آیا میں نے الحمدللہ بڑی بڑی میں نے مصیبتیں جو ہیں برداشت کی ہیں لیکن میں نے الحمدللہ اپنے تراویوں میں قرآن مجید کو نہیں چھوڑا اس میں جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ میرے والی صاحب کو جاتا ہے وہ ہر چیز کی ارینجمنٹ کر کے رکھ دیتے ہیں میں نے صرف جا کے مسلحے پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے تو مجھے آٹھ سال کی عمر میں حفظ کیا ابھی پچیس سال ہے سترہ سال ہو گئے ہیں مجھے تراویوں میں مرکزی مسجد ناروال کی جو سب سے بڑی مسجد ہے جامعہ مسجد نور وہاں پہ میرا اب اٹھاروہ مسلحے جس کی میں تیاری کر رہا ہوں جا کے میں نے سنانا ہے اب دعا کریے گا کہ اللہ تعالی مجھے جوہنے استقامت دیں قرآن کرنے کی تفیق لے خیر صاحب زندگی میں کوئی تبدیلی بھی اگر آپ کو محسوس ہوئی ہو تو وہ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کس طرح کی تبدیلی ہمیں محسوس ہوتی ہے ہمارا دل کتنا مطمئن ہوتا ہے ہمارے ویورز آپ کا ایک کارنامہ سن بھی رہے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں مطمئن یہ ہے کہ سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام سے محبت ہو گئی ہے اس حضور کی امت سے محبت ہو گئی ہے اور ایک کوشش ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارک ہے اس کے لئے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں ایک اچھی چیز لانا چاہتا ہوں اور میں اکثر پریشان ہوتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں چاہے ڈیڑھے لاک فیز دے کے پڑھیں چاہے کچھ بھی نہیں دے کے پڑھیں ٹھیک ہے فری میں پڑھیں لیکن ان کو جو ہے نا میں یہاں یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں میں نے اتنا پڑھ کے یہی دیکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو پڑھایا کیا جا رہا ہے یہ سارا صرف ایک وہ پنجابی میں کہا ہوتا ہے نا کہ ڈرامے بازی یہ ساری دین سے دور رکھا ہوا ہے بس میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ سولہ سال جو پڑھ کے نا بچہ صرف دین سے بغاوت کرنا سیکھتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم مسلمان ہیں تو ہماری اصل یہ چیزیں ہیں ہمیں تو یہ چیزیں ہیں انگریزی انگریزی کر کے تو الحمدللہ ستر سال ہوں گے ہیں تو انگریزی ابھی تک کسی کو آئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہمارے انگریزی بول لیتے ہیں میرے سے زیادہ آپ کی اچھی ہوگی انگریزی میں یہ چیزیں انگلیش آپ کی اچھی ہوگی لیکن جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں انہیں تو اردو بھی صحیح نہیں بول لی آتی بلکل بلکل تو مین جو چیز ہے یہ بھی آپ دیکھیں جیسے یہ ٹریفک اشارہ ہے یہاں پہ کسی کو آج تک یہ ہی نہیں پتا لگا کہ کس لائٹ پہ کب چلنا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہماری قوم کا یہ حال ہے جس کی تربیت دینی چاہیے وہ دینی جا رہی سب سے بڑا جو اس قوم کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ دین نبی کو پڑھایا نہیں جا رہا ہے ان کو ان سے دور رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دین و جان سے سب کوشش کریں ٹھیک ہے اور والدین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حضرت امام نورانی فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو قریب رکھنا ہے تو انہیں دین پڑھا ہوں